اللہ کے طرح معصر سمجھنا یہ شرک ہے یہ شرک جلی کی بات میں بتا رہا ہوں اللہ کی ذات اور اس کی صفت کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھیرا کیونکہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہ مشرقین کا ہی تو ماحول ہے یہاں پر کفار مشرقین جو بد پرست لوگ ہیں وہ زیادہ ہیں ہندوستان تو ان کا دیکھا دیکھی کچھ مسلمان بھی اس راستے پر چلے جاتے ہیں بچے کو اگر کچھ ہوا تو کسی جھاڑ کے پاس سنائی دیا ایسی خبر عاملی کہ وہاں جانے سے بچہ صحیح ہوتا ہے تو لے کر کے گئے جھاڑ اس کو دھاگہ بانگ کے آگے ہیں کیونکہ جھاڑ کیا کرنے والا ہے تو یہ عقیدہ مشرقین کا عرب میں بھی تھا اسی طرح مزارات پر اولیاء کاملین کے ہاں جا کر کے یہ دھاگے باندھنا تالے باندھنا یہ تمام چیزیں صحیح سند سے کہیں پر بھی اسلامی ثبوت میں نہیں ہیں آپ عقیدہ اہل سنت پر ہیں مزارات اولیاء ہمارے لئے اس لئے ہیں کہ ان سے سفارش کی جائے کہ وہ اللہ کے مقبول بنتے ہیں وہ اپنی قبروں سے اگر اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لئے سفارش کر دے تو اللہ ہمیں شفاہ تافہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہاں وہ مدد بھی کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں طاقت دیا ہے اس تصرف سے وہ مدد بھی کرتے ہیں لیکن اللہ کے برابر نہیں اللہ نے انہیں جتنی اجازت دی اتنی مدد کرتے ہیں وجہ انبیاء اکرام ہوں رسولان اعظام سب کے متعلقی عقید یہ شرک کا ٹاپک اتنا اہم ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ ہچکولے کھا جاتے ہیں اور حدیث میں سناتا ہوں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی کاہن کو اپنا ہاتھ دکھایا جوتیش کو حضور فرماتے ہیں وہ اس نے محمد کا انکار کر دیا کفر کر دیا فقط کفر ابھی باہنزیل علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جوتیش کے پاس باباؤں کے پاس جا کر کے ہاتھ دکھانا اور پھر وہ لکیریں لے کر کہ بابا تمہارا بھوش بتا ہے جوتیش تو اٹکل پچھو مارے گا کچھ نہ کچھ ایک آج چیزیں تیر لگ جائے گی اور پھر کہو کہ بابا پہنچے ہو یہاں سے شرک کے راستے کھلتے ہیں اللہ کی ذات پر توقل اور یقین نہ ہونے کے بعد بندہ اس طرح دردن پھٹکتا ہے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پاورفل دنیا میں انسان ہیں انسانوں اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں میں اللہ کے پاس اپنی شکایت عرض کرتا ہوں اپنی بیماری اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اپنی کمزوری اللہ سے عرض کرتا ہوں کیونکہ اسی نے مجھے پیدا کیا وہی شفاہ بھی دیتا ہاں چیزیں کچھ چیزیں ذریعہ ہوتے ہیں لیکن اس پر یقین کر لینا اور اصل خالق پر یقین چھوڑ دینا یہاں سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے یہ کبیرہ گناہ جس لسٹ میں یہ پہلا نمبر ہے شرک کرنا ایک بات یاد رکھو اگر ان حالات میں موت آگئی ان حالات میں اگر موت آگئی معاذ اللہ رب العالمین شرک کی موت جس میں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اسے بھیجا جائے فین آلی جہنم و فیہا خالدون اللہ نے فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ میں رہ گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جلے گا کون جو اللہ کے ساتھ شرک کیا باقی گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے شرک کی نہیں یہ شرک جلی میں بتا رہا ہوں یہ جلی اب شرک خفی کیا ہے ایک چھپا ہوا شرک ہے یہ بڑے گناہوں میں سے انسان اس میں انجانے میں کر جاتا ہے لیکن یہ بڑا گناہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری دکھاوا کرنا یہ شرک خفی ہے کوئی عمل اگر تم نے دکھاوے کے لئے کیا تو یہ چھپا ہوا شرک ہے مثال میں بتا رہا ہوں آپ کھڑے ہوئے نماز کے لئے نماز کس کے لئے پڑھ رہے ہیں آپ اللہ کے لئے لیکن میرے لئے بھی اگر دینت آگئی تمہاری کی یہ بھی دیکھ رہے ہیں مجھ کو کس کے ساتھ شرک کر دیا یہ ہوتا ہے شرک خفی نماز میں اگر تم نے یہ خیال کیا کہ فلاں بھی مجھے دیکھ رہا ہے تو میں اس کے لئے بھی ٹھوڑا سا صحیح ہو کر کہ نماز پڑھ لوں تو گویا کہ تم نے ایک عبادت میں دو لوگوں کو شرک کر لیا ایک اللہ کو عزیزہ نگرم یہ ہے شرک خفی اس کے مطالق امام زہبی رضی اللہ تعالی نے بڑے عجیب واقعات پہ لکھیں کہ جو کچھ بھی عمل تم نے دکھاوے کے لئے کیا تو ایسا ہی حدیث میں ہے ریاہ کردی کرنے والا دکھاوے کے لئے بہت سارے عامال کر لیں وہ قرآن پہ قرآن ختم کر لیں رکعت پہ رکعت پڑھ لیں روزے پہ روزے رکھ لیں حج پہ حج کر لیں چاہے وہ شہ سوار وہ عامال کا لیکن وہ جس وقت لے کر جائے گا عامال پورے اس کے موں پر مار دیا جائیں ریاہ کاری دکھاوہ عمل میں اگر آ گیا یہ سب کو خود کو پتا چل جاتا ہے کیسے معلوم ہوگا ریاہ کاری ہے یا نہیں یہ تمہیں خود ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر میری عبادتوں کو دیکھ کر لوگ میری تعریف کر رہے ہیں تو گویا کہ تم نے اب تک کی عبادتیں دکھاوے کے لئے کیا ریاہ کاری کیسے پتا چلے کہ تمہارے اندر ہے یا نہیں تو فرمایا گیا کہ تم اپنی نیکیوں کو ایسی چھپاؤ جیسے گناہوں کو چھپاتے ہو